اسلام علیکم اچھو چپٹر کا نام ہے ایکو سسٹم جو کہ بہت آسان اور سیمپل سا ٹاپک ہے جیسے ایکو سسٹم بیسیکلی یہ یونٹ آف ایکولوجی ہے اور ایکولوجی کا ورڈ سب سے پہلے ارنسٹ حیکل نے بتایا تھا اور اس کو یوز کیا تھا اس ٹرم کو جو کہہ ہے او ایکولوجی او ایکولوجی گریک ورڈ او ایکو سے نکلا جس کا لفظی مطلب ہاؤز وڈ فیملی ہے اور لوگی کا مطلب سٹڈی کرنا ایکولوجی کے نام سٹڈی کرتے ہیں ریلیشنشپ اور ک اس کے انفیام کے لحاظ سے آپ اس سٹڈی کو کہتے ہیں ذراکول ایکولوجی ہے ریلیشنشپ بیسیکلی آ جاتا ہے سٹڈی کرنا ہے انٹریکشن کس کا انٹریکشن لیونگ آرگنیزم کا اس کے جو فیزیکل ورلڈ کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتے انٹریکشن ہوتا ہے اس کو ہم نےươngعلیشنشپ کو سٹڈی کرنا ہے اور انفیام Bundest mue جاتا ہے جو بھی ہمارا سراؤنڈنگ ایریا ہے لیونگ آرگنیزم کا آپ کے سراؤنڈنگ ایریا کو انوائرمنٹ کا نام دیا جاتا ہے تو یونٹ آف ایکولوجی کا نام ہے ایکو سسٹم ایکو کا لفظی مطلب انوائرمنٹ ہے اور سسٹم کہتے ہیں کولیکشن ٹھیک ہے کولیکشن کو ڈیفرن جانداروں کی کولیکشن ہوگی تو کولیکشن کو نام دیتے ہیں درکل سسٹم ہے اگر میں کہتا ہوں ایک انڈیویجول کیا ہے جو بھی انڈیویجول ہوتا ہے اس کے اندر ان اپنی شناخت ہوتی ہے انوائرمنٹ کو ریسپونس دیتا اور انوائرمنٹ کلاس سے اس کے اندر چینجز آتی انفلینس ہوتا ہے ایسے جاندار کو آپ انڈیویجول کہتے ہیں اور اگر میں کہتا ہوں گروپ ہے سیم سپیشز کا ایک وقت میں ایک سیم پلیس پر آپ اس پاپولیشن کو نام دیتے ہیں گروپ آف سیم سپیشز دیارکل پاپولیشن ہے اگر میں کہتا ہوں گروپ آف سیم سپیشز دیارکل کمیونٹی ہے اور اگر میں کمیونٹی کو زمین کے اوپر � تو کمیونٹی کی جو ڈسٹریبوشن ہے کلائیمنٹ کے لحاظ سے دیارکل بائیومز ہیں اور ڈیفرنڈ بائیومز جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر جو بن جاتا ہے دیارکل پلینیٹری بائیومز ہیں یہ ہمارے پاس آگے بڑے بڑے ایمپورٹنڈ ڈیفنیشن چلتی جائیں گی جیسے بائیوسفیر زمین کے اردگیر جو لیئر ہوتی ہے جہاں پہ لائف اگزیس کرتی ہے اس کو بائیوسفیر کا نام دیتے ہیں زمین سے اوپر کدھر ج جائیں تو آٹھ سے دس کلومیٹر زمین سے نیچے پانی کے اندر جائیں تو آٹھ سے دس کلومیٹر آپ کو لائف نظر آتی ہے تو زمین کے اردگیر یہ جو لیئر ہے دیارکل بائیوسفیر ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں آپ اس کو ہیبیٹیڈ کہتے ہیں مدر جو سپیسیفک لوکیلٹی ہے جہاں پہ لیونگ آرگنیزم رہتا ہے دیارکل ہیبیٹیٹ ہے جو بھی ہماری اگر کہتے ہیں کہ جو رول ہوتا ہے ہمارا جو کمیونٹی کے اندر جو رول ہے آپ اس کو ایکلوجیکل نیچ کہتے ہیں یہ پیپر میں آنے والی بڑے امپورٹن ڈیفینیشن ہے دو سینٹس نے مل کر اس کی ڈیفینیشن کو ایکسپلین کی ہے ایک انام چالس ایلٹن ہے اور ایک انام جوزف گرینل ہے چالس ایلٹن کہتا ہے ایکلوجیکل نیچ کو کہنا اکوپیشنل یونٹ اور سپیشیز جو سپیشیز کا کام ہوتا ہے اکوپیشنل یونٹ ہے آپ اس کو ایکلوجیکل نیچ کہہ سکتے ہیں جوزف گرینل کہتا ہے جو سپیشیز کا ڈسٹریبوش اس کا جو ڈسٹریبوشن ہونا آپ اس کو نام دے سکتے ہیں ایکلوجکل نیچ ہے جوزف گرینال کہتا ہے ڈسٹریبوشنل یونٹ ہے اور چارلس ایلٹن کہتا ہے ایکلوجکل نیچ ہے اگر میں کہتا ہوں ایک سپیشش کا کیا رول ہے کمیونیٹی کے اندر یہ ایکلوجکل نیچ ہے مطلب کہ جو کمیونیٹی کے اندر سپیشش کا رول ہوتا ہے یہ ہے ایکلوجکل نیچ according to چارلس ایلٹن جو کہ اب ڈیٹرمین کر سکتے ہیں بائی در نیوٹریشنال بہیوییر میں اگزمپل دے رہا ہوں موڑی ایمپورٹنٹ اگزمپل ہے جیسے زیبرہ ایک کمیونٹی کا اندر پری ہے اور اس کو کھانے والا لائن ہے یہ اس کمیونٹی کے اندر پری ڈیٹر ہے تو اس کا ایزہ رو vorbei کمیونٹی کے اندر پری کے طور پر ہے اور لائن کا کمیونٹی کے اندر ایزہ رو pergi ڈیٹر کے طور پر شکاری کے طور پہ ہے تو یہ آپ کیسے تھے یہ کمیونٹی کندن کا رول ہے یہ بیسیکل میں نے کیا بتائی ان کی ایکولوجیکل نیچ بتائی ہے جوزف گرینل ڈیفینیشن کو 180 کے انگل میں چینج کرتے ہیں کسی بھی سپیشیز کی جو جو لیمیٹیشن ہے جو بھی لیمیٹیشن ہوتی ہے فیزیولوجیکل ہے کہ اس کا سٹرکچر اور اس کا جو فنکشن ہے وہ سیم رہے اب اس لیمیٹیشن کو نام دیتے ہیں جوزف گرینل جیسے پونڈ وغیرہ ہو گیا چلیں آگے ڈیٹیل میں چلتے ہیں آپ نے سپیشیز کی دو طرح کی ڈیفینیشن کرنی ہے ایک کا نام اوٹیکولوجی اور ایک کا نام ہے سین اکولوجی